بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ امر اوفیشل یوٹیوب چینل ہادی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج کے ایک شورٹ سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کل شام کو یعنی انیس مارٹ کے شام کو ورڈ سیپ اور انسٹراغرام کی سرویس اچٹانک سے محتل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے جو میسجز ہیں جو ان کی سٹوریز ہیں وہ کیوں نہیں اپ ڈیٹ ہو رہی وہ بہت زیادہ پریشان تھے بار بار جب وہ انٹرنیٹ کو چیک کر رہے تھے وائ فائی کو چیک کر رہے تھے اور موبائل فون کو سٹارٹ کر رہے تھے لیکن بعد میں پتا چلا کہ مین سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ورڈ سیپ اور انسٹراغرام کی سرویس پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں محتل ہو گئی ہیں یہ سرویس تقریبا 45 منٹ تک جب وہ محتل رہی ہیں اور اس کے بعد اگرچہ کہ یہ سرویس بحال کر دی گئی تھی لیکن لوگوں کو اس میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا سارفین کی جانب سے ٹویٹر پر ورڈ سیپ اور انسٹراغرام کی سرویس متاثر ہونے کی شکایت بھی سامنے آئی تھی جبکہ بعض نے فیس بک مسنجر کی سرویس بھی متاثر ہونے کی شکایت کی تھی اس سوالے سے ورڈ سیپ کی جانے سے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے سرویس بحالی کا بتایا گیا اور کہا گیا کہ سرویس کی محتلی کا 45 منٹ کا یہ جو وقت تھا برداشت کرنے کا شکریہ لیکن اب سرویس بحال کر دی گیا آپ سکرین پر ٹویٹ بھی دیکھ رہے ہیں ورڈ سیپ کا لوگوں نے مختلف میمز بنا کر بھی اس پر جب وہ دلچسپ تفسرے کا اظہار کیا کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کرونا ہو گیا ہے ورڈ سیپ کو کچھ کہہ رہے تھے کہ ورڈ سیپ ویکسین لگوانے کے لیے گیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ناظرین آج کی ایک لیٹسٹ شورٹ سی نیوز تھی کہ کل شام کو مین سرور لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں ورڈ سیپ اور انسٹراغرام اور کچھ جگہ پر فیس بک کی سرویس محتل رہی لیکن 45 منٹ کے بعد اس کو بحال کر دیا گیا ناظرین یہ تھی آج کی لیٹسٹ ٹیوز ہمیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ